راجگر جلے کے قرآور میں بدماشوں کے حوصلے بلند ہیں بدماشوں کے دوارہ پولیس سے بینہ خوف کے وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں لیکن پولیس کی سخت کاروائی کے آگے ان کے حوصلے پست ہوتے جا رہے ہیں پولیس نے محلے میں توڑ فوڑ کر آتنگ مچانے والے آروپی کو غرفتار کیا ہے دراصل قرآور کے وارڈ نمبر پانچ گڑش مندر روڈ شکشک کالونی میں بدماشوں نے خوب آتنگ مچایا تھا آروپی نے روڈ پر کھڑی گاڑیاں اور دکانوں میں توڑ فوڑ کی جب محلے والوں نے اس کا ویروت کیا تو بدماشوں نے گھر میں گھس کر مار پیٹ کی پیڑیتوں کی شکایت کے بعد پولیس نے ماملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے خوش بین شروع کر دی اور چوبیس گھنٹے کے اندر آروپی کو غرفتار کر لیا پولیس نے آروپی وکی ورما و ویجی ورما کے پاس سے دھاردار چھوڑا بنامت کر کوٹ میں پیش کرتے ہوئے جیل بھیس دیا ہے بہت صاحب بھگت جی ہے سچھا گئے ہیں وہ بارڈ نمبر پانچ میں رہتے ہیں تو انہوں نے رات کو ریپورٹ کی کہ نو بجے کری بھکی اور بھیجائے یہ مہن پرمائی پار سدھام کے لڑکے ہیں اور دونوں نے آیا ان کے گھر میں گھسکے توڑ پھوڑ کی ان کی گاڑی توڑ دی آئیتے کل مول لے کی پانچ گاڑیاں ان کو تو کبھی آن تک مچا ہے تو ان کی ریپورٹ میں مقدمہ قائم کیا گیا ہے چاہ ستھا ہوں دو چوڑ آن میں تین سو تیہیس پانچ چھے چاہ ستھا ہیس چونتی انہیں کلاہ پاروائی کی گئے دونوں نے کابھی آن تک مچایا تھا کابھی توڑ پھوڑ کی توڑ آر او گرفتیوں کے گرفتاری ہو گئے ہاں آر او گرفتاری ہو گئے صبح صبح وہ ابہ دتیار بڑے بڑے چھوڑی لے کے گھوم رہے تھے ہاں پہ گاڑی کھڑی تھی روڑ پہ بولے یہاں گاڑی سائٹ سے سائٹ سے ہی کھڑی تھی تو وہ کو کچھ ایسی بات ہوگی پہلے دلے کسی نے بتایا نہیں لیکنوں اس نے پھوڑے محلے میں توڑ پھوڑ کریں ہاں گاڑی یہاں روڑ پہ کیوں کھڑی ہاں یہ بیجائے کے اپراد ہیں چار پانچ بیجائے کے اپراد ہیں یہ گھوڑکا ہے یہ مار پیٹھ کے ان کے اپراد ہیں ان کے بار پہ لڑا رہے تھے ہوں یہ موہن بڑما ہے بار نمبر پانچ کے بار پہ لڑا